موسیقی عزیز طلبہ آداب فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں شہ پہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش شک و رم زندگی گزار رہے ہوں گے اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں کسی بھی فنپارے کی خوبصورتی تزین اور آرائش کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ قار استعمال کرتے ہیں ان کو سنت کہا جاتا ہے جس سے اس فنپارے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہم جانیں گے سنت لفو نشر کو اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو سنت لفو نشر حصہ اول اپلوڈ کی جا چکی ہے آج اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لفو کے معنی ہیں لپیٹنا اور نشر کے معنی ہیں پھیلانا اسطلاح میں اس کے معنی ہیں کہ پہلے چند چیزوں کا ذکر کریں پھر انہی چیزوں سے مناسبت رکھنے والی اور چیزوں کا بھی ذکر کریں ان کی صفات کی خوبی بیان کریں سنت لفو نشر شاعری کی وہ سنت ہے جس میں شاعر عام طور پر شیر کے پہلے مصرے میں لفو کا استعمال کرتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں سمیٹ کر ڈال دیتا ہے اور دوسرے مصرے میں اس کی نشر کرتا ہے یعنی اس کی وضاحت کرتا ہے اس کو کھولتا ہے بعض اوقات شیر کے پہلے مصرے میں بھی لفو اور نشر ہو سکتے ہیں کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے پھر ان کی مناسبت سے دیگر چیزوں کا ذکر ہو تو اسے سنت لفو نشر کہتے ہیں سنت لفو نشر کی اقسام سنت لفو نشر کی تین اقسام ہوتی ہیں سنت لفو نشر مرتب سنت لفو نشر غیر مرتب اور سنت لفو نشر ماکوس و ترتیب شیر کے پہلے مصرے میں آنے والے الفاظ کو لف اور دوسرے مصرے میں آنے والے الفاظ کو نشر کہتے ہیں اگر نشر کی ترتیب لفو کے مطابق ہو تو اسے سنت لفو نشر مرتب کہتے ہیں اور اگر ترتیب میں نہ ہو تو اسے سنت لفو نشر غیر مرتب کہیں گے اور لف اور نشر کی ترتیب بلکل الٹ ہو تو اسے سنتے لف و نشر ماقوس ترتیب کہیں گے سنتے لف و نشر مرتب شیر میں پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کرنا پھر ان کی مناسبت سے وضاحت کرنا لف و نشر مرتب کہلاتا ہے شیر میں پہلے چند چیزوں کا ذکر ایک خاص ترتیب سے کیا جائے اور پھر انہی چیزوں سے تعلق یا مناسبت رکھنے والی دیگر چیزیں اسی ترتیب سے بیان کی جائیں تو اسے سنتے لف و نشر مرتب کہتے ہیں پہلے مصرے میں لف کے زمرے کے جن الفاظ کا ذکر کیا جائے اور اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے مصرے میں ان کی وضاحت کی جائے تو وہ سنتے لف و نشر مرتب کہلائے گا جس ترتیب سے لف بیان کیا گیا ہو اسی ترتیب سے نشر لائے گیا ہو سنتے لف و نشر مرتب کی چند مثالیں آپ کی سماتوں کی نظر ہیں تیرے رخصارو قدو چشم کے ہیں عاشق زار تیرے رخصارو قدو چشم کے ہیں عاشق زار گل جدہ سرو جدہ نرگس بیمار جدہ گل جدہ سرو جدہ نرگس بیمار جدہ نرگس ایک قسم کے پھول کا نام ہے جو پیالہ اور آنکھ سے بہت مشابہ ہوتا ہے سرو ایک سیدھا لمبا درخت ہوتا ہے اس کو معشوق کے قد سے تشبیح دی جاتی ہے رخصار کی مناسبت سے گل کو لائے گیا قد کی مناسبت سے سرو کو لائے گیا چشم یعنی آنکھ کی مناسبت سے نرگس کو اور عاشق زار کی مناسبت سے بیمار کو رخصار قد چشم اور عاشق زار یہ سارے الفاظ لف کہلائیں گے اور اس کی مناسبت سے جو الفاظ لائے گئے ہیں گل، سرو، نرگس، بیمار یہ سارے الفاظ نشر کہلائیں گے لف کی وضاحت ترتیب سے نشر میں کی گئی ہے تو یہ سنتِ لف و نشر مرتب ہوئے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسہ میرے آگے پہلے مصرے میں ایمان یعنی ایمان کا تعلق دوسرے مصرے میں قابے سے ہے اسی طرح پہلے مصرے میں کفر کا تعلق دوسرے مصرے میں کلیسہ یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہے ایمان کی مناسبت سے کعبہ اور کفر کی مناسبت سے کلیسہ لیا گیا لف کی وضاحت ترتیب سے نشر میں کی گئی ہے تو یہ سنتِ لف و نشر مرتب ہوئے کتنا سبیہ چہرہ کتنی سیاہ ظلفیں پھیلا ہوا اجالہ سمٹی ہوئی گھٹائیں پھیلا ہوا اجالہ سمٹی ہوئی گھٹائیں پہلے مصرے میں سبیہ چہرہ یعنی روشن چہرہ گورہ چٹہ خود سورج چہرہ دوسرے مصرے میں اجالہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں اسی طرح پہلے مصرے میں سیاہ ظلفیں یعنی کالی ظلفوں کو دوسرے مصرے میں گھٹائیں آپس میں مناسبت ہے لف کی وضاحت ترتیب سے نشر میں کی گئی ہے تو یہ سنت لفو نشر مرتب ہوئے سنت لفو نشر غیر مرتب سنت لفو نشر غیر مرتب یہ سنت لفو نشر کی وہ قسم ہے جس میں پہلے مصرے میں شاعر کئی چیزوں کا ذکر کرے اور دوسرے مصرے میں ان کی مناسبت رکھنے والی دیگر چیزوں کا ذکر کرے لیکن اس طرح کرے کہ ترتیب کا خیال نہیں رکھے تو اسے سنت لفو نشر غیر مرتب کہیں گے اگر دو سے زیادہ چیزیں ہیں اور وہ ترتیب میں نہیں ہیں تو اسے سنت لفو نشر غیر مرتب کہیں گے پہلے مصرے میں چند سی چیزوں کا ذکر کیا جائے اور دوسرے مصرے میں ان سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر تو کیا جائے لیکن وہ ترتیب میں نہ ہوں تو اس سنت کو سنت لفو نشر غیر مرتب کہیں گے پیش ہیں سنت لفو نشر غیر مرتب کی یہ مثال روحِ تابا ظلفِ مشکین قامتِ رانہ تیرا سرو ہے سنبل ہے اور قرشیدِ عالمِ تاب ہے روحِ تابا ظلفِ مشکین اور قامتِ رانہ یہ لفت کے زمرے میں آئیں گے سرو سنبل اور قرشید یہ نشر کے زمرے میں آئیں گے روحِ تابا یعنی چمکتا ہوا چہرہ روشن چہرہ ظلفِ مشکین یعنی سیاہ بال سیاہ ظلفیں قامتِ رانہ یعنی خوبصورت قد سرو ایک سیدھا لمبا درخت ہوتا ہے جس کو معشوق کے قد سے تشبیح دی جاتی ہے سنبل ایک کشبودار سیاہی مائل پھول پھل گاس جسے شورا معشوق کے ظلف اور گیسو سے تشبیح دیتے ہیں قرشید یعنی سورج آفتاب پہلے مصرے میں روحِ تابا یعنی روشن چہرہ کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں قرشید یعنی سورج کو لائے گیا ہے اسی طرح ظلفِ مشکین یعنی سیاہ ظلفوں کی مناسبت سے سنبل کو لائے گیا ہے اور قامتِ رانہ یعنی خوبصورت قد کی مناسبت سے سرو کو لائے گیا ہے اس طرح ان کی ترتیب بگڑی ہوئی ہے یہ سنتِ لف و نشر غیر مرتب ہوئے سنتِ لف و نشر ماقوس و ترتیب لف و نشر ماقوس و ترتیب وہ سنت ہے جس میں لف اور نشر کی ترتیب بلکل الٹ ہو اگر دو چیزوں کا ذکر پہلے مصرے میں ہو اور دو چیزوں کا ذکر دوسرے مصرے میں ہو اور ان دو چیزوں کی ترتیب الٹ ہو تو اسے سنتِ لف و نشر ماقوس و ترتیب کہیں گے سنتِ لف و نشر ماقوس و ترتیب کی چند مثالیں آپ کی سماتوں کی نظر ہیں کبھی جو ظلف اٹھا دے تو مو نظر آئے اسی امید پہ غزری ہے صبح و شام ہمی پہلے مصرے میں ظلف اور مو کا ذکر ہے اور اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں صبح کا لفظ موہ کے لیے اور شام کا لفظ صلف کے لیے لائے گئے ہیں لف اور نشد کی ترتیب یہاں الٹ ہے تو یہ سنتے لف و نشد معقوس و ترتیب ہوگی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی پہلے مصرے میں یہ دنیا اور وہ دنیا کا ذکر ہے اور اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں مرنے اور جینے کی بات ہو رہی ہے یہ دنیا سے مراد ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا ہے اور وہ دنیا سے مراد مرنے کے بعد جو روز محشر آئے گا اس کے بعد جو زندگی ہے دوسرے مصرے میں مرنے کی پابندی اور جینے کی پابندی کا ذکر ہے یہ دنیا کو ملائیں گے جینے کے ساتھ اور وہ دنیا کو ملائیں گے مرنے کے ساتھ لف اور نشد کی ترتیب بلکل الٹ ہو گئی ہے تو یہ سنتے لف و نشد معقوس و ترتیب ہوگی ظلف و رخ کے سائے میں زندگی گزاری ہے دھوپ بھی ہماری ہے چھاؤں بھی ہماری ہے پہلے مصرے میں دھوپ اور رخ کا ذکر ہے دوسرے مصرے میں پہلے دھوپ کا ذکر ہے پھر چھاؤں کا ذکر ہے ظلف کو نسبت ہو سکتی ہے چھاؤں کے ساتھ اور رخ کو نسبت ہو سکتی ہے دھوپ کے ساتھ لف اور نشد میں ترتیب کا صحیح خیال نہیں رکھا گیا ہے تو یہ سنتے لف و نشد معقوس و ترتیب ہوئی عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج سنتے لف و نشد کو تفصیل سے میں مثال سمجھایا گیا امید کرتے ہیں سنتے لف و نشد کے پہلے اور دوسرے حصے میں جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں اس سے آپ کو سنتے لف و نشد اور اس کی اقسام اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں پھر کسی بھی